اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو بتاؤں گی آیت القرصی کی حوالے سے وہ اہم اور مستنت وظیفہ جو آپ کے سیکڑوں مسائل کو حل کر سکتا ہے ہمارے بزرگوں اور اکابرین کے مطابق آیت القرصی میں اسم آزم موجود ہے جس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرماتے ہیں سب سے پہلے میں احادیث کے حوالے سے آیت القرصی کی فضیلت اور اہمیت بیان کروں گی اور اس کے بعد وہ اہم ترین وظیفہ بیان کروں گی جس سے آپ کو یہ سیکڑوں مسائل حل ہو سکتے ہیں جیسے نوکری کے حوالے سے مقدمے کے حوالے سے نیا گھر لینا ہو رزق میں خیر و برکت کے لیے شادی اور اولاد کے لیے ایسی بیماریاں جن کا ڈاکٹر کے پاس علاج موجود نہ ہو اس کے علاوہ جادو سہر اور اثرات کے حوالے سے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے جس گھر میں بھی پڑی جائے اگر اس میں شیطان ہے تو وہ یقینا نگل بھانگے گا اور یہ آیت آیت القرصی ہے آیت القرصی کی فضیلت اور اہمیت کے اعتوار سے ایک اور حدیث بیان کر رہی ہوں حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا اے ابو منظر تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے انہوں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے صاحب کتاب اللہ کی کونسی آیت سب سے عظیم ہے انہوں نے جواب دیا اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم حضرت ابی بن قاب بیان فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تمہیں یہ علم مبارک ہو ان احادیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیت القرصی کتنی فضیلت اور اہمیت والی آیت ہے اس بات کو یاد رکھی کہ اللہ کے کلام میں ایسی طاقت ہے اسے کسی مقصد کے لیے پڑھنا جب بھی جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان کا ایمان موجود ہو جو مصبوط ہو جب بھی کوئی شخص اللہ کے کلام کا وظیفہ کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتے ہیں اب میں آپ کو آیت القرصی کے حوالے سے وظیفہ بتا رہی ہوں یہ آپ کسی بھی ایک حاجت کے لیے آرام سے کر سکتے ہیں اس وظیفے کو ایمیجنسی وظیفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایسی حاجت جس کو آپ کو بہت جلد قبول کروانی ہو آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ آپ کو صدقہ ضرور ادا کرنا ہے کیونکہ صدقہ مشکلوں کو مسیبتوں کو اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اس لیے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ صدقہ ضرور دیجئے یہ وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے وظیفہ کچھ یوں ہے سب سے پہلے تین بار درودِ ابراہیمی پڑھ لیجئے اور درودِ پاک پڑھنے کے بعد اکاون مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے آیت القرصی کے ساتھ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھئے آخر میں تین بار پھر درودِ ابراہیمی پڑھئے اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے اپنی حاجت جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آجزی انکساری اور گڑھ گڑھا کر دعا مانگنی چاہیے آپ اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھئے جب تک آپ کی حاجت آپ کو مل نہیں جاتی انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے سے بہت جلد آپ اپنی مشکل کو آسانی میں تبدیل کر لیں گے اس وظیفے میں انسان کے ہر مشکل مسئلے کا حل موجود ہے کیونکہ اس میں آزم موجود ہے امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اپنے کمٹ سے مجھے ضرور آگا کیجئے گا اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا